پیغام رمضان رکھوں گا جبکہ آج نیت کر رہے ہیں آج کا روزہ ہے تو کل رکھوں گا کہاں سے لیا ہے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے یہ تو ہی نہیں میرے بھائیو روزے کی نیت کیسے کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے نہیں بتایا تو پتہ یہ چلا جس چیز میں کر کے بتایا ہے وہاں جملہ بولنا ہے اور نہیں کر کے بتایا ہے تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے کیا ہو رہا اپنے سماج کے اندر لوگوں نے اپنے حساب سے کر لیا ہے یاد رکھئے گا پلرس آف اسلام پائیب ہے پانچ ہیں توہید ہے تو کیا ہم اور آپ جب کلمہ پڑھتے تو بولتے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں قبلہ کی طرف رکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی نہیں اس کے لئے آئے نہیں نماز کے لئے ہم نے بنا لیا قبلہ رکھ ہو کے میں کھڑا ہوا ہوں امام کے پیچھے تو پھر امام صاحب کس کی نیت کریں گے تو میں اتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں میری نیت یہ ہے اپنی پوری شریعت عربی میں ہے اور نیت اردو میں کہاں سے لیا ہے تو بھئے وضو بھی تو ایک عبادت ہے تو وضو کے لئے کیا ہم اور آپ نیت کریں گے میں اتنے لوٹا پانی لیا یہاں سے وضو شروع کیا میری نیت ایسی ہے میں اپنا مو اس طرف کیا ہوں اللہ کے واسطے جو چیز نہیں ہے اس کو مت کیجئے کہاں کو کر رہے ہیں اور نیت دل کے ارادے کا نام بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور پورے بخاری شریف میں لگواق سات یا آٹھ بار یا نو بار یہ حدیث آئی ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے اللہ کو معلوم ہے تو رمضان شروع ہوا ہم نے نیت کر لی پھر اسی طریقے سے آئیے غور کرتے ہوئے چلے ایک حدیث پر غور کرنا ضروری ہے سورانتر مزی کتاب السون کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سیون تھیری زیرو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْلَمْ يُجْمِ اس سیام قَبْرَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ الْا جس نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے روزی کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا اسے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ کس طریقے سے نیت کریں پورے رمضان کا ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے شام میں ہی کر لیں سیری کھا رہے ہیں اسے پہلے کر لیں دل کے اندر اراد آگیا بس ختم زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو روزی کی نیت کے بارے میں جو ٹائم ٹیبل میں ہے رمضان کے وہ صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صلف صالحین سے ثابت نہیں ہے بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ